چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد بھارتی میڈیا کو سی پیک پر پروپاگنڈا کرنے کا موقع مل چکا اور حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا جانے لگا ہے بھارتی اخبار دی ہندو نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان کو اس بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہر آیا ہے بھارتی اخبار کے مطابق سی پیک جس کا ایک حصہ گلیت بلتستان سے ہوتا ہے پھر بھارت کے بیانات ہی لڈاکھ میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے مابین جاری تنازے کا پس منظر ہو سکتے ہیں رپورٹ میں لکھا گیا کہ لگتا ہے کہ گدشتہ سال بھارت کی جانب سے جمعہ کشمیر اور لڈاکھ کے مرکزی خطوں کی تشکیل کے بعد چینی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے ہندوستان نے ہمیشہ ہی اکسائی چین کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حصیت کو منسوخ کرنے کے بعد چین نے اس مسئلے کو مزید غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ بھارت نے جس طرح کشمیر پر قبضہ کیا اسی طرح چینی علاقوں پر بھی دعویٰ کر رہا تھا جس کے نتیجے میں سرحت پر تناؤں میں اضافہ ہوا اور صورتحال اب یہ ہے کہ چینی اور بھارتی فوج میں سرحت پر آئے دن لڑائی ہوتی رہتی ہے جس کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹہرائی جا رہا ہے کیونکہ بھارت اور چین کے درمیان یہ کشیدگی اس وقت سے جاری ہے جب بھارت کی جانب سے گلگت بلتستان کے موسمی نقشے جارے کیے گئے تھے کیونکہ چین کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اتنے بڑے پروجیکٹ سی پیک کو کسی کی وجہ سے نقصان پہنچے